لیکن ایٹی ایم مشین کام کیسے کرتی ہے؟ ایٹی ایم مشین کے اندر پیسہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ کیا ہے ایٹی ایم کے اندر کا سسٹم؟ پہلی بار ہم سکرین پر دکھاتے ہیں آپ کو اس کا عملی مظاہرہ ہم جیسے یہ مشین کو اوپن کرتے ہیں تو یہ سپروائزر موٹ پر چلی جاتی ہے پہلے انیشلی جو ہے یہ ہوتی ہے لائف جس میں کسپر ٹرانزیکشن کر سکتا ہے ابھی سپروائزر موٹ پر ہے جس میں کسپر ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا تو جو سب سے پہلے پوسیسنگ ہماری ہوتی ہے ہم مشین میں اس کا کاؤنٹر بیلنس چیک کرتے ہیں اس سے چیک کی جگہ کہ اس میں کتنے نورس اس وقت ہیں مشین نے اپنا ڈیٹا بیس ہر کیسٹ کا کہ پانچ ہزار کی پانچ سو کے ہزار کی کتنے نورس اس کے اندر مجود ہیں transformation ڈیٹا smash is دیکھکا حدق جس کے اس پہنے نکلے یہ ہمیں اس وقت کی ایکسٹرل پوزیسٹ سن باتائے گی کہ مشین میں پانچہ زار ہزارٹ وٹ کیسٹ اور پانچ سو کے زید primary میخود کسٹ نے کتنے کتنے نورس اور اس کا کسٹ لکھام آبی ہے جگہ آپ دیکھیں سو PEN جائیں اس سارا acontece کے نام سے اس پہ لکھا حدوبی کیسٹ کیا ہے یہ بھی آپ کے ذات کے سن نے پیسے کتنے اس کی آپ کے ہاتھ میں رسید آیا جائے یہ ابھی ہٹا لیجئے گا ابھی کیمرہ ڈالو کیمرہ ہٹانا ضروری تھا کیونکہ یہ مرحلہ بہت حساس تھا پاسورٹ لگ گیا جی پاسورٹ دوسرا پرسن سے گئے گا اب آپ کو تھوڑا سا چیز ہمیں کیمرہ ڈالے دیں اس وقت ایک نے جی لاکھ کھولے کے پاس چابی ہے جو آپریشنل میریجر ان کے پاس پاسورٹ ہے وہ پاسورٹ ڈالیں گے وہ مجھے بنا رہے ہیں آپ ڈال لیں اور پھر کچھ دیر کے بعد اجازت مل گئی ٹیم انکشاف کو کیمرہ ایٹی ایم کی طرف گھومانے کی چلیں جی یہ خزانے میں چابی لگ چکی ہے خزانے پاسورٹ بھی جل چکا ہے یہ دیکھیں جی آج ہم آپ کو ایٹی ایم اندر سے دکھا رہے ہیں یہ وہ کیسٹ ہیں یہ پانچ ہزار کے نوٹ ایک کے اندر ہوں گے پانچ سو کے اندر ہوں گے ہزار کے ایک کے اور ہزار ہزار دار کی 두 کیسٹ ہیں پانچ دار کی اور پانچ سو کی ہے اگر ہم اس کو یہاں سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیونکہ ہماری مشین کا اس سیٹی این مشین کا یوزج زیادہ ہے تو ہم نے اس کی زیادہ کیسٹ اڈابیوئے ہیں نورنی مشین میں دو سے تین گسٹ ہوتی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزج اس برانس کا کتنا ہے تو ایس پر ہماری یوزج اس میں ایٹلی ایم مشین میں جو سب سے پہلے پوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریجیکٹ بین ریجیکٹ بین سے مراد ہے کہ جو نوڈ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے نوڈ کٹا پٹا ہے ایس پر باہر اپنی کرنے ہیں ایدر جی باہر راڈی جیکٹ بین جیکٹ بین آلویس کری ریجیکٹی نوڈز ہمارے جو ریجیکٹی نوڈز ہوتے اس پر پہلا اپشن یہ آتا ہے کہ جو پٹے پٹے جو اچھی کوالٹی کے نوڈ اگر انفرچنلی اس پر انسٹ ہو گیا تو وہ جو نوڈ ہے وہ اس کے اندر ڈروپ ہوگا سیکنڈ اس کے اندر جو سہتے بھی غلام نے سب نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ اپنی اماؤنٹ ویڈرن ٹائم پک نہیں کر دے تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ بین میں دوبارہ ہوتی ہے تو ہماری بیل سنگ میں وہ ایکسس ہو جاتی ہے تو ہم کسپمر کو آپ نے سستم کے مطابق دے کے اس پر اپنی اپنے ریجیکٹ بین میں دوبارہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسٹس پر نہیں نکلے اور وہ آفیس سے لے گے تو وہ اس کے اندر آ جائیں گے تو وہ محفوظ ہوں گے آپ اگرین جا کے بینک سے لے سکیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی یہ بینز ہیں ان کے اندر آپ نوڈ ڈال سکتے ہیں موسیقی نوٹ پیچھے کی طرف جائیں گے اور وہاں سے نکلتے جائیں گے اور اگر کوئی بھی اچھی پانی کا نوٹ نہیں ہوگا تو وہ ریجیک بین میں جو کہا یہ ہماری جو ایٹی ایم مشین ہیں پاکستان بھر میں اکام کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح سے ان کے طرح نوٹ بھی ہوتا ہے یہ آپ کو دکھانے سے ضروری تھا کہ جالی نوٹ کا اس مشین کے طرح آنا وہ بہت ڈا امکنات میں سے ہے جو جتنے بھی آپ کے ساتھ کرائیں گے جتنی بھی دو نمبری ہو سکتی ہے وہ افراد کر سکتے ہیں جو کہ اس کیمر مچین لگا دیں اس کے اوپر کیمرے لگا دیں یا لکوڈ لگا دیں یا اور کسی طریقے سے یا سنیچر بندوق لے کے آ جائیں تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے آپ کے دو نمبری ہو سکتے ہیں لیکن بینک کی حوالے سے اس میں دو نمبری کرنا ممکن نہیں اور اب پروگرام کے آخر پر ایک اہم انکشاف کہ اگر ایٹی ایم کے اندر آپ کے ساتھ ہو جائے ڈکیٹی کی واردات تو آپ کیسے بچا سکتے ہیں اپنا پیسہ اب ایک انسان گن لے کے آپ کے سر پہ آگیا ہے اب دہری بات ہے وہ آپ کا کسٹمر بھی ہے جو آپ بجارہ اپنے پیسے نکلوانے آیا ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے اب ایسی سیچوشن میں گارڈ باہر موجود نہیں ہے کئی جگہ پہ گارڈ نہیں ہوتے اب ایک عام آدمی کو آپ کیا مشورہ دیں گے وہ اس موقع پر کیا کرے جب بھی ہماری دسٹیبیشن نیٹ ورک میں برانچیں ایٹی ایم ڈیبٹ کار دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کوش کرتے ہیں ہمارے ایوری کلائنٹس کو کہ وہ کیا کریں جب بھی ایسی سیچوشن آ جائے تو وہ اس سے پہلے کہ وہ پن نہ لگائیں وہ پن لگائیں بٹ وہ پن رانگ لگا دے پن الٹی لگا دے سو دیکھ سو دیکھ کہ جو اس کے اوپر ایکشن کرنے والا وہ کارڈ لے کے بھی کوشش ٹرائی بھی کرے گا تو وہ کارڈ کیپچر ہو جائے گا عجل صاحب میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بھی سنا باتا ہے کہ اگر آپ الٹا پاسورٹ ڈال دیں گے تو فورن کارڈ کیپچر ہو جائے گا یا اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کارڈ کیپچر ہونے میں یا آپ تین دفعہ کوشش کریں گے تو اس کے بعد بلوک ہوگا نارملی اگر تین دفعہ پہ ہوتا ہے تو ریورس کرنے پہ تھوڑا اس ٹائم سے پہلے ہو جائے گا ہو جاتا ہے یہ چیز موجود ہے تو یہ بڑی امپورنڈ بات غلام علی صاحب نے بتائی کہ ایسا آپ کریں کہ آپ الٹا پاسورٹ ڈال دیں اور الٹا پاسورٹ ڈال دیں گے تو آپ کا کارڈ کیپچر ہو جائے گا اور اگر آپ کے بینک نے پیسلیٹی آپ کو نہیں دی بھی بہت سارے بینکس کیونکہ ہر ڈیفرنٹ آئیٹی سیکٹر ہوتا ہے ان کے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہم نے سورٹوری جیسا نہیں رکھا ہوتا تو آپ تین دفعہ اپنا غلط پاسورٹ ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ کارڈ آپ کو اس وقت آٹومیٹکلی بلوک ہو جائے گا اور یا پھر وہ کیپچر ہو جائے گا جب کیپچر ہو گیا تو پھر وہ انسان جو بھی آپ کے سر پر گن رکھ کر آپ سے پیسے چھیننا چاہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے